میرے نزدیک جو زیادہ ایک بہتر اور صحیح ایک تعبیر ہوگی اور جدید ذہن کی سمجھ میں آئے گی وہ کیا ہے کہ ایک نفاق ہے ارادی اور شعوری جان بوجھ کر نفاق ایک نفاق ہے غیر ارادی غیر شعوری جس میں انسان کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ میں منافق اس لیے کہ اس نے ارادہ نہیں کیا یہ دو نفاق ہے اصل میں ان دو نفاقوں میں سے پہلا جو ہے اس کو بڑی آسانی سے آپ سمجھ لیں گے فرض کیجئے کوئی شخص ہندوستان کا ہندو یا سکھ میں نے پہلے بھی مثال آپ کو دی تھی وہ جاسوس بن کر پاکستان میں آتا ہے کوئی یہودی جاسوس بن کر عرب میں آتا ہے وہ دو یہودی جو حضور کے جسد اثر کو نکالنے کے لیے آئے تھے مسلمان بن کے آئے تھے کہ نہیں وہ تو نور الدین زنگی کو خواب میں حضور نظر آئے اور آپ نے فرمایا کہ دو کتے مجھے پریشان کر رہے ہیں تب اس نے تین مرتبہ جو خواب دیکھا پہلے سوچا ایسے ہی میرا خیال ہوگا نبی تو نہیں تھا نا نبی کا خواب تو ہوتا صدفیصد صحیح کسی دوسرے انسان کا خواب صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن جب تین مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے یہ فرمایا تو پھر اس نے رختے سفر بانگھ لیا مدینہ پہنچ گیا وہ آپ کے سنا ہوگا واقعہ اس میں وقت میں آپ کا نہیں لینا چاہتا تو وہ کیا تھے تھے تو منافق اور یہ ارادی منافق تھے بنے ہوئے کیا تھے مسلمان ہی نہیں اولیاء اللہ بنے ہوئے تھے وہ واقعہ تو آپ نے پڑا ہوگا نا کہ ان کی شکلیں دکھا دی گئی حضور کو اب اس کو نور الدین زنگی کو اب نور الدین زنگی آیا مدینہ میں وہ سے آدمی نہیں مل رہے ہو اس نے یہ کیا کہ باہر پڑاؤ ڈالا اعلان کر دیا کہ مدینہ کی پوری آبادی کی دعوت ہے کوئی نہ رہے پیچھے سب آئیں میری طرف سے دعوت ہے کھا نہ کھائیں اب کھڑا ہے دیکھ رہا ہے جو آرہا ہے اسے دیکھ رہا وہ نظر نہیں آرہے پوچھا بھئی اب کوئی رہ تو نہیں گیا اب بتایا گیا جی دو درویش ہیں اعلیاء اللہ ہیں وہ تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں بہت نیک ہیں ان کو کسی سے سروکار نہیں عابد و زاہد ہیں وہ تو بس عبادت کرتے ہیں اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں کہیں ہلتے جلتے دیں اب اتنا روب انہوں نے اپنی عبادت کا اور زہد کا اور ولی اللہی کا اور نیکی کا گاٹھا ہوا تھا انہوں نے کہا ہو نہ ہو وہی دو ہیں بلاؤنے اب بادشاہ کی طرف سے تلبیہ ہوئی بلائے گئے تو گھر کی تلاشی لی گئی بڑی مشکل سے ان کے مسلے کے نیچے سے اٹھایا تو وہاں سے وہ سرنگ کا دہانہ ان کا نکلا وہ کیا کرتے تھے رات بر کھوتے تھے اور مشک جو ہے پانی کی مشک اس میں مٹی بھر کر جا کر پھیک آتے تھے لوگ سمجھے پانی لینے جا رہے ہیں درویش اللہ کے بندے اور وہ جا کر مٹی باہر پھیکتے تھے اور ہوتے ہوتے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی دیوار کے قریب پہنچ چکے تھے تو اب یہ دیکھئے کتنا وقت انہیں لگا ہوگا انہیں نہ صرف مسلمان سمجھا جا رہا ہے بلکہ ولی اللہ سمجھا جا رہا ہے بڑے اللہ اکنا سیدھا لوگ ہیں کیا حقیقت میں منافق اور منافق بھی ارادی منافق انہیں پتا ہے کہ ہم ایک دن کے لیے بھی امان ملائے ہم تو یہ لبادہ ہم نے جان بوجھ کر اڑا ہے صرف مسلمانوں کو دھوکہ دے گی